اسلام علیکم ویرو کیا حال چال ہے ویرو مسلمانہ دے صوفی سنت غلام حیدر قادری صاحب سکھی دے شہیدان تے سکھی دے بارے کچھ گلبت کر رہے ہیں آج یہ دے ویڈیو دے وچہ سے اس دے بارے جاناں گے سوچا لگے ویڈیو دہنے ہیں تے اس دے بارے جانے ہیں سر دار دو منزلہ تو گزرنا پہندائے پہلے دار اور پھر تہار دار اور تہار پہلے خالصہ گزریا دار تو خالصہ نو چرکڑی تے چاڑیا گیا خالصہ نو بند بند جدا کیتا گیا خالصہ نو دیگانچ ابالیا گیا خالصہ نو دیگانچ ابالیا گیا خالصہ نو دینار او ظلم ہوئے کہ اج تک تریخ چہ انہیں ظلم کیتے نظر نہیں ہوندے دار اور اس تو بات تہار تہار کےڑی تہار آج میں مبارک بات دلنا انہاں بچیا نو انہاں جوانا نو انہاں بزرگا نو جنہاں نے امرت پان کیتا ہے اور انہاں والے نے تے انہاں بھی مبارک بات دلنا ہاں کہ جنہاں دا امرت پان کیتا ہویا ہے کہ تسی مبارک ہو گروہ صاحب جی نے آپ دی فوج چتہ نو شریک کرنے آئے جنہیں ویکھنائیں جے کارے دا کمال بولے سونی ہار قادرِ حرکار نے وہ بے کسارا یار نے وہ عبر رحمت بار نے وہ وہ نے بے مثال بولے سونی ہار کل جہان دی ہے کل جہان دی ہے ایک مہان ماتا گجری کل جہان دی ہے کسی ایک بندہ دی نہیں پوری کائنات دی ماں ہے ماتا گجری کل جہان دی ہے ایک مہان ماتا گجری خال فیدی جڑ تے شان ماتا گجری ظالمات دشتہ لئی کرپان ماتا گجری غریبہ مظلومہ دی جو بن گئی سونی ہارا بولے سونی ہارا ماتا گجر کوہر جی اج بھی میرا وشواس ہے کہ بینوں بھی سن رہے نے تھانوں بھی بیکھ رہے نے اے داندہ عشق ظاہر کر دو او اس ماتا دا کال جا تھنڈا ہو جاوے کہ جنا نادی پتران دے ہوتے میرے پتر نے آپ دے سونے سونے پتر بھارے سانے اج بھی جاگر وہ ساڑا نا سن دیا تے تڑپ جان دے نے عشق دے راڑ تے اے گل چل رہی ہے سونے ہار دی غریبہ تے مظلومہ دی جو بن گئی سیٹہ ہار بولے سونے ہار ترم حید جنہ سرونس دتا وار ترم حید جنہ سرونس دتا وار چہا شد کے چون بچ گانے کشت چار شہیدان دے سردار نے عجید تے ججار اے تے ایک میدھانو تاریخی گل دس کے جانا چونہ کہ سابزادہ عجید سنگ جیدہ جڑا جنم ہے اوہ ہویا ہے سولہ سو ستیاسی وچے یعنی جز دن پنگانی دی جنگ جتی گئی ہے عوستوں پہلے کسی دے نا دے آگیس سنگ نہیں لگ دا سی خود گروہ صاحب جی گووند راو لکھ دے سن لیکن جاگر کوئی پہلا سنگ ہے سکھی چھو تے وہ سابزادہ عجید سنگ ہے سبتوں پہلا سنگ جڑا ہے سکھی چھ جیدے نا دے آگے سبتوں پہلے سنگ لگ گیا ہے تاریخ تے اتیاز گواہ ہے اتیاز دے پنے کہیں دے نے کہ سبتوں پہلے گروہ صاحب جی نے آپ دے لات لے دے نا رکھ کیا ہے اور اس ویلے نام رکھن ویلے شریف کون ہے سید بدر الدین پیر بابا بدو شاہ کہنے لگ پہے اے میرے برادر اے میرے پراہ اے سونے آبیرہ آج تیرے کر تیرا پتیجہ بھی آیا ہے تیدہ نا کی ہونا چاہیدہ ہے وہ کہنے نا ہونا چاہیدہ ہے عجید سنگ پہلا سنگ ہے شہیدہ دے سردار نے سنو کتنے دے پتر نے شہیدہ دے سردار نے عجید تے ججار چمکور دی گھڑی بچ جو بولے سونے حال کتنے سونے حال بولے آئے لکھانو سامنے بے کیا ہے ہتیار بند تے ہزارانو تے اگ دا مزا چکھایا ہے او سونے سنگ گروہ صاحب جدے بہادر پتر نیہاں چے چنے سی جد گران دے چھوٹے لال نیہاں چے چنے سی جد گران دے چھوٹے لال کتے نہیں لف دی ایس قربانی دی مثال کتے نہیں لف دی ایس قربانی دی مثال صاحب کمال دیسی پتر بھی بے مثال صاحب کمال دیسی پتر بھی بے مثال نیہاں چے کھڑے ہو کے جو بولے سونے حال جاہے کر رہا ہو جانا چاہیے گروہ صاحب جدے ننیا ننیا سونیا سونیا جندہ او بہادر انہ دے چیرے تے نور انہ کہ اے لگ دے کہ ایک باری دیکھو تو جی تے نظر پاسیوں ہٹن نو جی نہیں کر دے نظر ٹک جان دی ہے انہوں نے کتے سونے حال دا نارا شڑیا سی جد انہوں نے نیہاں چچنوایا گیا ہے اے تھے تک چلی گئی ہے قند آخر کار جد گوڑے آ کے بچ اڑے ہیں تے اس نے اٹھ توڑنی شروع کی تی صاحب زادہ کہندہ ہے کہ ادھا نہ کر اس اڑے ترحمدی نہیں ہے تو اے کر ساڑھی جڑی یہ ہے چپنے اسے نو توڑ دے اٹھ نہ توڑ یہ پوری ہونی چاہیے جن کا مو سونگ نے سے دودھ کی بو آتی تھی اردود شاعر نے لکھیا ہے جن کا مو سونگ نے سے دودھ کی بو آتی تھی ایسے معصوم بھی قوم کے رہبر نکلے کنے سونے سونے رہبر ملینے سے قانون قربان جائیے نکے نکے جہے بچے سونے سونے جہے بچے سونے حال دا جیکارہ کس حالت بچی شڑے آئے ہیں بوریاں بھی لے جاؤ گناہ دے لالان دی گل چل رہی ہے کہ تے اے نہ ہو بے کہ تُسی اے سوچو کہ قادری دے سامنے شرمندہ نہ ہونا پا بے میں سچی گل دستا ہاں کہ میرے گروہ آپ جی نو ویکھ بھی رہے نے سمجھ بھی رہے نے تھاڑے تھی میرے مناشو جڑے وچار وچار دے نے ہونا تو بھی گروہ صاحب جی آگون ہے اے اس کر کے سنے آج بوری چکے لے جا تیرے کر برکتی برکت ہو جانی ہے کیونکہ اے جڑی بوری ہے اے گروہ کھر جو آنی ہے آپ جلی کوئی نہیں کردہ کہ تے جاکارہ شڑے آئے گروہ صاحب جی دے لالان ہے نیہاں چے کھڑے ہو کے جو بولے سونے حال گر تیگ بہادر جی نومی پادشاہی گر گومن سنگھ جی شیمی پادشاہی دے سکے پوتی نہیں بہادران دے پتر بھی بہادر تے پوترے بھی بہادر تے پڑھوٹے بھی بہادر پربان جاؤ جاگر اس سلسلے نوکہ دے موقع ملیا پھر تانو تفصیل دے نال دسانگا گر تیگ بہادر جی نومی پادشاہی ظالم اورنگا بے درد قصائی جان اپنی دے کے شان ملک دی بچائی ایس قربانی نے کریاں خوشیاں بحال ایس قربانی نے کریاں خوشیاں بحال جاگر اج سناتن طرم اس ہندوستان وچ موجود ہے تے اک کرپا ہے گر تیگ بہادر جی دی گر سکھ ویرو سکھی دا دین نا کوئی دے سکدا ہے سناتنی نا سکھ نا مسلمان انی مہان ہے سکھی ویرو غلام حیدر قادری سکھی دے مہان جڑیاں قربانیاں میں جڑا انہ دے یودے ہے انہ دے بارے تاریخ دے بارے دس رہا سی پھر سکھی جڑے امر چکھ دے انہ دے بارے دس رہا سی ویرو بہت کمال ویڈیو ہے انفرمیٹو ویڈیو ہے کہ گرو گبند سنگھ دے جڑے صاحب زادہ نے قربانیاں دیتی ہیں جڑے شہید ہوئے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے انہ دے بارے دسیاں تاریخ دے بارے پتا چلے ہیں اس سکھی جڑیے ویرو دیکھو کنیا زیادہ لوگاں نے اپنے کھوپرڈو آتے ہیں گرو سہبان پانی ویچ ابل گیا تتی توید ویچ انہوں نے بٹھایا گیا کنیا قربانیاں دیتی ہیں ویرو ایک مسلمان سنت دیکھو سکھی دے بارے پر چار کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اے ویرو سکھ مسلمان پائچار رہے ہیں اگے ودا رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر جڑے لوگ ہیں اے ایک دوسرے نفرت انگیز کرنا کر رہے ہیں جیدہ ویرو جس بھی ترمنا سارے انہ صدکار کرنا چاہی دا تا جڑے ترم دے بیچ کسی تے ظلم ہویا ویز جاتی ہوئی ہے او دا بھی دسنا چاہی دا تا جڑے کسی ترم دے بیچ چنگا کام ہویا ویرو او دا بھی دسنا چاہی دا جڑے اس ٹائم دے مسلمان سی او بروپیے سی اور انگزیب سی یا دوسرے جسی جڑے بھی لیکن ویرو مسلمان کدی بھی یہ سزا نہیں دے سکتا اسلام دے بیچ چاہی سزا ہے ہی نہیں ہے کیسے دا خوب پڑھ لانا کیسے نو تتی تبیدے بٹھانا یہ اسلام دے خلاف ہے یہ اسلام دا روپ نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے ویرو ایک سارا سار جڑا غلام ہے درکازدی صاحب کہہ رہے ہیں میں انہوں سپورٹ کرنا بہت اچھا کر رہے ہیں جڑا کے سکھ تریخ دا جب انہوں بڑا یہ بارے ڈیپلی جانا انہوں ملے آ کمال ویڈیو سی ویرو بہت اچھی لگی میں انہوں ویڈیو سارے جڑے مولانا صاحبہ ہیں انہوں نے اس طرح کوشش کرنی چاہیے اس طرح پر چار کنتہ جاوے تاکہ آپس میں پیار محبت ہو دے ویرو تانو کے سرے لگی آئی دی ویڈیو کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رہدہ ظہار لازمی کریو اپنا ٹیٹ سارا خیار کے دماؤں یاد رکھیو اللہ حافظ